اگر کسی ایمان والے سے پوچھیں تو دنیا میں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں نبی آئے تھے اور ان انبیاء نے خدا یا اللہ سے باتیں کی بلکہ اللہ نے ان تک اپنا پیغام پہنچایا اور انہوں نے پیغام بڑی ایمانداری سے اللہ سے لیا اور ہم تک پہنچایا اور ان کی بدولت ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے پیدا ہونے سے پہلے کیا تھا اور مرنے کے بعد کیا ہوگا جنت اور جہنم کیا ہیں خدا ایک ہی ہے خدا کی راہ میں خود کو بم باندھ کر اڑا دینے سے جنت ملتی ہے فلان قسم کے شخص سے نفرت جائز ہے فلان قسم کی عورت جادو گرنی ہوتی ہے فلان کو جلانا ہے فلان کا گلہ کاٹنا ہے فلان کو اوپر سے نیچے پھینکنا ہے کونسا شخص شیطان مجسم ہے اور کونسے مذہب رنگ اور نسل کے لوگوں کا خون ہمارے خدا کو پسند ہے یہ سب ہی باتیں ہمیں نبیوں نے بتا رہی ہیں مگر نبوت کے کئی مسئلے بھی ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ تمام مسئلے بتانے کی کوشش کروں گا اس لیے آخر تک میرے ساتھ جھوڑے رہیں حال ہی میں ہونے والا باگیشوردام سرکار کیس تو آپ سب کو پتہ یہ ہے باگیشوردام چمتکاری طور پر یا موجزاتی طور پر لوگوں کے دلوں کے حال جانتا ہے مگر جب اسے شیام مانم نے چیلنج کیا اور کہا کہ باگیشوردام لوگوں کو بے وکوف بنا رہا ہے اور وہ اسے ایکسپوز کریں گے تو وہ اپنے جوتے اپنے سر پر رکھ کے بھاگ گھڑا ہوا آج ایسے بابا لوگوں کو بے نکاب کرنے کے لیے سائنٹیفک میتھڈ استعمال کیا جاتا ہے اور سائنٹیفک میتھڈ کے استعمال سے ان کے جھوٹ کا پردہ فاش ہو جاتا ہے اور یہ پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں مگر آج سے ہزاروں سال پہلے انسان بیچارہ کام علم تھا اور اسے معلوم نہیں تھا کہ سچ اور جھوٹ کی پہچان کیسے ہوتی ہے سچ اور جھوٹ کی پہچان پر میری ویڈیو دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر سکتے ہیں اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اور انڈ سکرین میں بھی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا ہزاروں سال پہلے آنے والے نبی اور اوتار بھی کچھ ایسے ہی دعوے کرتے تھے کہ انہیں غیب کا علم ہے بھگوان انہیں سب کچھ بتا دیتا ہے دلوں کے راز یہ جانتے ہیں مگر کسی ایک انسان کا خدا سے باتیں کرنا تمام دوسرے انسانوں کے ساتھ زیادتی ہے اور انجسٹس ہے مثال کے طور پر مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ کو جبرائیل فرشتہ وہی لا کر دیتا تھا اور وہی انہیں قرآن اور اللہ کے حکم بتایا کرتا تھا جبرائیل فرشتہ اللہ کے رسولوں کے علاوہ نہ تو کسی کو دکھائی دیتا تھا اور نہ ہی کسی اور شخص سے بات کرتا تھا اور تمام لوگوں کو اللہ کے رسول کی بات اللہ کے رسول کی اتھارٹی پر قبول کرنی ہوتی تھی اور آج تک قبول کر رہے ہیں اسی طرح مسیحوں کے لیے یسو نے خدا کا بیٹا ہونے کا کلیم کر دیا اور اسے بھی یسو کی اتھارٹی پر مان لیا جاتا ہے مسلمان سوچتے ہیں کہ محمد صادق تھے یعنی انہوں نے کبھی بھی کوئی جھوٹ نہیں بولا بلکہ وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے تھے اور ان کی سچائی کے گواہ ان کے دشمن بلکہ ابو جہل اور ابو لہب بھی تھے اب اگر ابو جہل اور ابو لہب محمد کو سچا مان رہے تھے اور انہیں محمد کی سچائی پر رتی برابر بھی کوئی شک نہیں تھا تو انہوں نے رسول اللہ کی بات مان کیوں نہ لی مسلمان تو یہی کہیں گے کہ وہ زدی اور ہٹ دھرم تھے انہیں پتا تھا کہ رسول اللہ سچ بول رہے ہیں مگر وہ پھر بھی ماننا نہیں چاہتے تھے یہ بات ایک مزاق سے زیادہ اصل میں کچھ بھی نہیں ہے اگر مجھے معلوم ہو کہ ایلان مسک مجھے کروڑوں ڈالر کمانے کا طریقہ بتا رہا ہے اور مجھے پورا پتا ہو کہ وہ سچ میں ایک فول پروف طریقہ بتا رہا ہے تو میں کیوں اس کے طریقے پر عمل نہیں کروں گا مگر دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں کہ کسی شخص نے کبھی جھوٹ نہیں بولا دوسری طرف آج ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں شیزوفرینیا جیسی بہت سی بیماریاں موجود ہیں جن میں لوگ غلط فہمی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں کئی لوگ ہلوسینیٹ بھی کرتے ہیں اور ایسے لوگ جو باتیں بتاتے ہیں وہ سچی نہیں ہوتی مگر وہ اپنے پورے دل و جان سے ان باتوں کو سچ سمجھ دیں اس سچویشن میں دنیا میں ایسے لوگ ضرور موجود ہیں جو آج بھی خود کو پورے دل اور جان سے نبی سمجھ دیں مگر بائبل اور قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں وہاں ہمیں جھوٹے نبیوں کا ذکر کم ہی ملے گا پرانے زمانے کے لوگ دماغی بیماری کو سچی نبوت سمجھ لیتے تھے اور انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کیا سچا اور کیا جھو ایسے میں قصور بہت بار ان کا ہوتا بھی نہیں تھا مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام انبیائی دماغی مریض تھے ان میں سے بہت سے ایسے بھی تھے جو یہ بات جانتے تھے کہ وہ جھوٹ پول رہے ہیں اور اس کو وہ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے استعمال کرتے تھے ایسے میں لوگ تارک جمیل اور باگیشور دام کی طرح جان بوجھ کر جھوٹ بولتے تھے پچھلے سال میں نے تارک جمیل کی بات کی تھی تارک جمیل کی فیرون کے بارے میں ایک ویڈیو بہت مشہور ہے جس میں جناب بتاتے ہیں کہ فیرون کی لاش میں سارا سال گوشت بڑھتا رہتا ہے اور ہر سال پندرہ مارچ کو اس کی لاش پر چوہ چھوڑے جاتے ہیں جو کہ بڑا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں اب تارک جمیل صاحب آج اس وقت میں بھی یہی جھوٹ بول رہے ہیں جسے ویریفائی کرنا بہت ہی آسان ہے اور تارک جمیل صاحب کے جھوٹے ہونے کا ثبوت دینا کوئی مشکل بات نہیں میں نے پچھلے سال بھی یہ کہا تھا کہ تارک جمیل صاحب مجھے فیرون کی لاش میں گوشت بڑھنے اور چوہ چھوڑے جانے کا حتمی ثبوت دینے تو میں اپنا چینل بند کر کے ہمیشہ کے لیے مسلمان ہو جاؤں گا مگر تارک جمیل صاحب جو کسی شخص سے اسلام قبول کروانے اور توبہ کروانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے مجھے اسلام نہیں قبول کرانا چاہتے میں آج بھی مولانا کو اپنا وعدہ دوبارہ یاد دلا رہا ہوں ساتھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تارک جمیل صاحب کے اس چھوٹ کو کال آؤٹ کریں خیر اگر باثر مولوی آج کے زمانے میں اس قدر جھوٹ بول رہا ہے جب اسے پتا بھی ہے کہ آج لوگ اس کا جھوٹ پکڑ لیں گے تو اندازہ کریں کہ پرانے زمانے میں جب جھوٹ پکڑنے کے طریقے لوگوں کو پتا ہی نہیں تھے تو کتنے ڈھونگی بابا اور نبی لوگوں کو بے وکوف بناتے ہوں گے اس کے علاوہ کسی فرد واحد کا نبی ہونا اور خدا سے براہ راست باتیں کرنا باقی کی انسانیت کے ساتھ بہت ہی بڑی زیادتی کیا انجسٹس ہے کیونکہ جس نے خدا سے باتیں کی ہیں اس کے دل میں تو کوئی شک و شبہ آئے گئی نہیں تو باقی لوگوں کا کیا قصور ہے کہ خدا نے انہیں اس طرح کی شورٹی پروائیڈ نہیں کی نبوت کا چکر تو خدا کو بے انصاف ثابت کرتا ہے دوسری جانب اللہ نے اپنا پیغام دینے کے لیے لوگوں ہی کا انتخاب کیوں کیا آج تو ہم کسی بھی قسم کی انفرمیشن کو ساری دنیا تک بڑی کامیابی اور ایکوریسی سے پہنچا دیتے ہیں جب میں یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو اس کی ایک ہی ورجن آپ سب لوگوں کو مل جاتی ہیں کہیں بھی کوئی ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا مگر انبیاء کے مسئلے میں خدا نے طرح تنجیل اور زبور نازل کیے مگر لوگوں نے ان کو بدل دیا میں جب یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالتا ہوں تو مومنین چاہ کر بھی اسے نہیں بدل سکتے وہ ایسا نہیں کروا سکتے کہ انہیں میرے موں سے اسلام پر تنقید کے بجائے میرے موں سے اس کی تعریفیں سننے کو ملیں پچھلی کتاب میں محفوظ نہیں رہی پچھلی کتابوں کی بات تو ایک طرف قرآن بھی محفوظ نہیں رہا پایا اگر آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے تو اس پر میری ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دیا گیا رسول اللہ قرآن کی فائنل کاپی بھی تیار کر کے نہیں گئے تھے اور بعد میں یہ کام وہ بکر عمر اور عثمان کو کرنا پڑا جس کے دوران قرآن کی بہت سی آیتیں ضائع بھی ہو گئیں جن کا ذکر ہمیں اسلامی حدیث و تاریخ میں بار بار ملتا ہے ایسی صورت میں اللہ کے پاس نبوت کے ذریعے اپنا پیغام حفاظت کے ساتھ پہنچانا بھی ممکن نہیں قرآن کے معاملے میں تو اللہ نے کوئی لکھی ہوئی کاپی بھی نازل نہیں فرمائی بلکہ تئیس سال تک ایک فرشتہ بار بار آ کر رسول اللہ کو قرآن یاد کراتا رہا اللہ نے تو ایک لکھے ہوئے خط اور ڈاکیے کے برابر بھی سسٹم اپنا پیغام کو اچھے طریقے سے انسان تک پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کیا تو یہ تھے نبوت کے مسئلے مجھے پتا ہے نبوت پر اعتبار نہ کرنے کی اور بھی بہت سی ریزنز ہیں یہ سب آپ اس ویڈیو کے کومنٹس میں ڈال دیں تو میں ان پر ایک اور ویڈیو ضرور بنا دوں گا جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ چینل کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کے ذریعے ملنے والی فری ایجوکیشن کو آپ پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن رائنڈ سکرین میں موجود ہے اپنا بہت سا خیال رکھے گا ملیں گے اگلی ویڈیو